پہلے دو میچز میں تو سٹارک کا جلوہ تھا جس طرح کہ انہوں نے بالنگ کی پہلے میچ پہ بھی اور دوسرے میچ پہ بھی پہلا تو اسٹریلیا ہار گئی تھی لیکن دوسرا اسٹریلیا جیت گی تھی سٹارک کی بالنگ کے چلتے لیکن جو تیسرا میچ ہے وہاں پر سٹارک نہیں چلے وہ بغیر نمبر کی جرسی پہنائی تے لیکن ہیر کوئی بات نہیں وہ مذہب کہ بالنگ تو اس طرح سے نہیں کر پائے لیکن وہاں پر چاہے سٹارک بالنگ کریں چاہے زیمپا بالنگ کریں جیت تو اسٹریلیا کی ہی ہوگی اور اسٹریلیا نے یہ میچ جیت لیا ہے اور یہ وہ پہلے ٹیم ہے کہ دوزار انیس سے لے کر دوزار تیس تک تین مرتبہ فارمیٹس میں ہرا چکی ہے انڈیا کو اس کے علاوہ کسی ٹیم نے انڈیا کو انڈیا کے گھر میں نہیں ہرایا انڈیا نے ہمیشہ ان سے سیریز جیتی ہے اسٹریلیا ہی ہوئی ایسی ٹیم ہے جنہوں نے بائلائیٹرال سیٹیز اس طرح حرایا ہے اسٹریلیا وہیں ٹیم ہیں جس نے اسٹریلیا انڈیا کو ان کے گھر میں ہے جیت لیا Quran اس trading میں ہے لیکن اراج کے میچ جو ہے اگر آپ دیا میں جاپس میں ایک سٹرالیا ہمیس ہے تو بتو میں کہنے کو بہط کروئے اور اس کیونifts kombination ترمانہ بلوی سکتا ہے انڈیا نے 처음 خاصم کرنے کا کیا جیت کو ذ successful's دلیڈکے انکھ ج اب بلویوں میں وہ سمائی کیل دی تمہارے لیکن تیسرے میچ میں جو اسٹریلیا نے ٹاس کی جاتا دو انہوں نے وہ اپنا اسے کہتے ہیں نا وہ اپنا ایک نئی سٹریٹیجی بنائی اور پہلے بیٹنگ کی تو بیٹنگ کی جہاں تک بات ہے کہ اسٹریلیا کی جو شروعات ہوئی تھی وہ کافی زیادہ اچھی ہوئی تھی تو سب سے پہلے ٹرائیویس ایڈ اور میچل مارچ جو انہوں کے درمیان ایک اچھی پارٹرشپ جمعی دونوں اچھا کے لیے سکسٹی ایٹ رنز کی پارٹرشپ لگائی تو جہاں تک ان کے رنز کی بات ہے تو میچل مارچ نے جو رنز بنائے وہ فورٹی سیون میں فورٹی سیون نئے ایک مرتبہ پھر اچھا کھیلے ایک چھکا آٹھ چوکوں کے مدد سے ہارتک پندیا کے شکار بنے لیکن جو کھیلے کافی زیادہ اچھا کھیلے اور ہب سے زیادہ ٹاپ سکر رہے ہیں اس سیریز میں وان نیٹی سیون رنز کے ساتھ تو کافی زیادہ اچھی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے یہ وہ یہ ہے کہ دلی والے کافی انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں دلی کے لیے کھیلے جو آئی پی ایل بھی سٹارٹ ہونے والی ایک اتیس مارچ سے تو دلی کی ٹیم کی طرف سے یہ کھیلیں گے اور دلی کے لیے امپورٹنٹ رہے گا کہ ان کی جو فارم ہے وہ برقرار رہے تو کافی زیادہ اچھی فارم میں چل رہے ہیں ٹاپ سکر رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ پی ایس ایل آئی پی ایل میں ہسوری کی سطح پر فارم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر بات کریں تو ان کے ساتھ جو دیر سے ٹرائیس ہیڈ تو ٹرائیس ہیڈ نے ایک اتیس ٹرائیس میں دو چھکے اور چار چھوکے شامل تھے اور وہ حردیک بھنیاں کے شکار بنے تو حردیک م compliqué گری وہ سکٹی ایٹ کے رنز پر ہاں شاہی سکٹی ایٹ کے رنز پر پہلے وکٹ گری اور پہلی دونوں وکٹس ہی حردیک بھنیاں نے لی وہ پہلے وکٹ 11 مضبکی 11 آور میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں گئے تو وہاں پر 68 کی پہلے وکٹ گری لیکن اس کے بعد ایک اور آور رہا لیکن اس کے بعد جب حردیک بھنیاں اپنا دوسرا آور کرنا ہے تو دوسرے وکٹ میں د دوسری وکیڈ بھی لے دوسری وکیڈ بھی لے گئے تو وہاں پر سٹیو سمیتھ کو چلتا کیا اور وہ جو مطلب کہ کیچ پکڑا سٹیو سمیتھ کا وہ ایج ہوا اور وہاں پر مطلب کہ وہ چلتے بنے اس طرح سے نہیں کر پائے لیکن سٹیو سمیتھ نے بیٹنگ تو نہیں کی لیکن سٹیو سمیتھ اس میں جو فیلڈنگ کیا اور وہ جو ایک رن آؤٹ کیا ہے ایک شر پٹیل کا جو سترو دی ہے وہ بھائی صاحب وہ سارا اسی میں کور ہو گیا سٹیو سمیتھ کی اگر بات کریں گے لیکن جو فیلڈنگ کیا اور وہ جو رن آؤٹ کیا ہے ایمپورٹنٹ میں ایمپورٹنٹ مطلب کہ وہ اس سے کہہ دینا سب کچھ کور کر گیا بے شک وہ اچھانے کے لئے اور جس طرح کی فیلڈ کی سیٹنگ کیا تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو باندھ کے رکھ دیا ہے جہاں پر ان کے اپنے ہیں ان کے ہوم گرونڈ میں اور دونوں سیٹ بلے باز کو ایسی جگہ بولنگ دیز ایمپا کو کہ جہاں پر دونوں جدیجہ اور بھی اور ہردک بڑے ہیں دونوں سیٹ تھے تو وہاں پر مطلب کہ اگر فاسٹ بلڈرز کو یا باقی بولڈرز کو وکٹ نہیں مل رہی تو وہاں پر زیمپا کو لگانا اور وہاں پر رسک کھیلانا کیونکہ زیمپا کو شاٹس بھی پڑ سکتے تھے وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بعد میں ٹیم آگے کلتی ہے تو سپن پر زیادہ اٹیک ہوتا ہے لاسٹ کے حاصل کر جاؤ اور ہوتے ہیں وہاں پر سپن پر زیادہ اٹیک ہوتا ہے جو سیٹ بلے باز ہوتے ہیں وہ سپنرز کو شاٹ کھیلنے کو دیکھتے ہیں لیکن وہاں اگر بات کریں گے تو وارنر نے اکتیس میں تیس رنز میں جس میں ایک چوکا شامل تھا کلدیب جادب کے وشکار بنے ہاردیک منڈیا ان کا کیج پکڑا اور لبوشین اچھا کھیلنے کے ٹھائیس وار رنز بھی کر گئے لیکس کیری اٹھتیس رنز کر گئے اس کے بعد مارکس ٹوائنس پچیس رنز کر گئے اس کے بعد سین ایبٹ بھی چھبیس رنز کر گئے تو یہ وہ رنز تھے جو کروشل رنز تھے جس نے انڈیا کو کافی زیادہ ہرٹ کیے کیونکہ جو آپ بات کر ہرنے کے تو وہاں پر دو سو تین پر سات اوٹ ہو جو کہ تھے اور اسٹریلیا نے جو ٹرل سکور گیا وہ ٹو سکسٹی نین کیا مذہب ہے وہ جو لاسٹ کے رنز بنے وہ سکسٹی فائف سکسٹی ایٹ رنز بنے جب سات اوٹ ہونے کے پاوجود بھی اگر سکسٹی فائف سکسٹی ایٹ رنز اور بن جاتے ہیں تو پھر یہ انڈین بولنگ میں کمی رہ گئی تھی وہ جو لاسٹ پر ان کو اوٹ نہیں کر پائی یہی وہ رنز تھے جس نے اسٹریلیا انڈیا کو ہرٹ کیا اور انڈیا جس کی جیسے یہ میچ ہار گیا لیکن ہر جو ٹوٹل رنز ہوا اسٹریلیا کی طرح سے وہ ٹو سکسٹی نین ہوا دس وکٹ کی نقصان پر اور فورٹین نین آور کھلے اسٹریلیا نے ایک آور بھی جیسا تھا تو آل ٹی موٹ ہوگی تو اس سے آپ اندازہ لکھا سکتے ہیں کہ ایک آور بھی جیسا تھا تو ٹو سکسٹی نین ہوگی تھے وہ ایک طلاق بات ہے کہ آل ٹی موٹ ہوگی اور مذہب کے اگر اگر رہتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں کر سات اوٹ آپ کے دو سو تین پر ہوگئے اور پ آس وکٹ پر تو جو آپ کھیل گئے وہ کافی جیسا اچھا کھیل گئے تو اکسٹاپ باراس کے آئے جس میں نو پال کا تھا سات وائٹ کے تھے اور جو چار تھے وہ لیک بائز کے تھے تو یہ اسٹریلین بیٹنگ لائن تھی جو کہ پہلے نگز میں کھیلی تو وکٹس کے گر بات کرنے تو تین وکٹس ہارتک منڈیا نے اپنے نام کی اچھی باولنگ کی بیٹنگ بھی اچھی کی مطلب کہ وہ کرشل مومنٹ پر اٹھ ہو گئے شکار بن گئے زیمپا کے لیکن مطلب کہ وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا میچ فینش نہیں کار پائی جیدیہ بھی کریس پر موجود ہے لیکن ان کے بعد جیدیہ بھی چلتے ہیں بنے زیمپا کے ایور میں لیکن ہر جو ہر دکھ پنٹیا کھیلے وہ اچھا کھیلے تھوڑ دا بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی اور جہاں تک بات ہے باقی باولرز کی تو دو دو وکٹس سیراج نے اور پٹیل نے اپنے نام کی اور تین ہی وکٹس کلدیب جادب نے اپنے نام کی اور کلدیب جادب کی وہ باول جو الیکس کیری کو پڑی وہ دیکھ کے شہن لان کی یاد آجی تھی جس طرح کہ ان کا بال سپین ہوتا تھا وہ جو لیجنڈری سپینر تھے اس طرح کی بال وکلدیب جادب کی اور اکثر اس طرح بھی بال کرتے ہیں وہ جاہے ورلڈ کپ میں بابا رازم کو جو پڑی تھی اور پھر اور جو دسوں چناکہ کو پڑی تھی وہ سیریز تھی اسٹریلیا اور سوری سرلنکا اور انہی ہے کہ تو وہاں پر بھی انہوں نے دسوں چناکہ کو اس طرح اٹھ گئے تھا تو یہ بال ان کی کامان ہے وہ ہر میچ میں کوئی ایک بال سپینر کرتے ہیں جس میں وہ کافی کرو سوشل مومنٹ پہ اور کافی اچھے انداز سے ایک وکٹ لیتے ہیں اور وہ پورے میچ میں اس طرح کی کوئی وکٹ کی سینر نہیں لیئی ہوتی لیکن ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو یہ جانتا کہ پارٹرشپ کی بات ہے کہ جو سٹریلین ٹیم کی ترسل گائے گی تو پہلی سکس وی ایٹ رنز کی پارٹرشپ تھی جو کہ بڑی پارٹرشپ تھی اور پھر اس کے بعد اگر کوئی پارٹرشپ لگی جو کہ ڈیویڈ وارر اور لبوشین کی درمیان لگی چالیس رنز کی پھر ففٹ ایٹ رنز کی سٹرائنس اور الیکس گیری کی درمیان پارٹرشپ لگی اس کے بعد اگر بات کریں کہ جو اصل پارٹرشپ کی جو میں بھی آپ کو بولا تھا کہ جس نے ہرٹ کیا ہوگا انڈیا کو زیدہ وہ وہ تھی جو سین ایبٹ اور ایشٹن ایگر کے درمیان لگی یہ وہ رنز تھے جس نے ہرٹ کیا 42 رنز کے مطلب کہ وہ پارٹرشپ لگی لاس پہ اس کے بعد پھر ایک دو رنز کی پارٹرشپ لگی سٹار کے درمیان اور ایشٹن ایگر کے درمیان لیکن وہ جو مین پارٹرشپ تھی وہ سین ایبٹ اور اگر کے درمیان تھی اور یہ وہ رنس تھی جس نے اسٹریلیا کو انڈیا کو ہٹ کیا جو اسٹریلیا نے لاسٹ بی رنس کی اور ٹو سکسٹی نائن تک رنس پہنچ گیا ورنہ جس طرح کی بالنگ کی تھی جس طرح باند لیے سا اسٹریلیا کو وہ پہلے اچھی پارٹشپ لگنے کے بعد انڈین بولرز نے تو وہاں پر لگتا تھا کہ ٹو سلٹی ٹو فورٹی کر پائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ٹو سکسٹی نائن رنس کر گئے تو پھر ان کی جو بولنگ ہے ان کی جو بیٹنگ ہے پھر آپ کو دات دینی پڑ گی کہ بولرز نے بیٹنگ بھی کی اور بولنگ بھی کی تو اس کے بعد کر بات کریں کہ جب انڈین ٹیم ہے سوری انڈین ٹیم چیز کرنے کے لیے جائی تو جب آپ کے پہلے چار بلے باز جو ہیں وہ ایک ون ڈے میچ میں تھلٹی پلس رنس کر دیں تو پھر آپ نینٹی فائی پرسنٹ سمجھ لیں کہ میچ جیز جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اتنا بڑا ٹارکٹ نہیں چیز کروں ٹو سکسٹی نائن ون ڈے میں کوئی اتنا بڑا ٹارکٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اور وہاں پر مزے کی باز جے کہ اس پر سونے پر سواگا یہ ہے کہ جب آپ چیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ پہلے چار بلے باز اچھا کھیل جاتے ہیں تھرٹی پلس سکور کر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ میچ کھار جاتے ہیں پھر وہ بعد میں لگتا ہے اور گر جاتے ہیں تو پھر آپ کی غلطی ہے لیکن جو پہلی پارٹشپ لگی شبمن گل اور روحی شرما کے درمیان تو اس کی اگر بات کریں گے تو وہ لگی کتنے رنس کی اس میں اگر رنس کی بات کی جائے کہ اس میں کتنے رنس شامل تھے تو سکسٹی فائی فرنس کی وہ پارٹشپ تھی روحی شرما اور شبمن گل کے درمیان لیکن ہیر جہاں بات ہے کہ بیٹنگ کی تو بیٹنگ میں روحی شرما نے تیس رنس نیس سترہ بال میں دو چکے دو چکل گئے وہ ایک تھوڑا تیز سٹار دیا شروع میں لگ رہا تھا کہ انڈیا آرام سے یہ میچ ہی دے گا لیکن پھر اس کے بعد جو پہلی پارٹشپ تھی اس میں شبمن گل کے سنتیس رنس بھی شامل تھے لیکن وہاں پر سین اببٹ کے شکار بن گئے روحی شرما میچر سٹار کے ہاتھ میں ایک ایج تھمبا دیا اور شبمن گل کی جہاں بات ہے وہ الپی ڈبلی اوٹ ہوگئے تھے ایڈم زمپا کی بال پر ایڈم زمپا تو ہائر ہیرو رہے آج کی دن کے آج کی رات کی جس طرح کہ وہ کھیلے اور جس طرح انہوں نے بالنگ کی مطلب کہ وہ مو سے میچ نکال لیا ہے ایڈیا سے کیونکہ جونوں سیٹ بلے باس تھے جو دیجا اور جو خالدک پنڈیا کی دونوں یہ دونوں امپورٹنٹ فکیٹس تھی جس نے اسٹریلیا کو میچ جتوایا اس کے بعد اگر بات کریں ویرات کو لی اچھا کھیل گئے 54 رنس کی 72 بال میں ایک چکا دو چو کھل گئے اور وہ ایشٹن ایگر کی شکار بن گئے ڈیویڈ وارنر نے ان کا کیش پکلا اور وہ ہی جو پارٹرشپ لگی مطلب کہ شبمن اس کے بعد ویرات کو لی اور کیل راہل کی درمیان بھی ایک اچھی پارٹرشپ لگی ویرات کو لی شبمن گل کے درمیان اس سے پارٹرشپ نہیں لگی شبمن گل آؤٹ ہو گئے تھے جلدی تو اس کے بعد جو پارٹرشپ لگی وہ کیل راہل اور ویرات کو لی درمیان 69 رنس کی پارٹرشپ لگی تو یہ بھی ایک اچھا مطلب کہ سائن تھا مطلب کہ انڈین ٹیم کے لیے کہ وہ ایک پارٹرشپ کی ان کو ضرورت تھی کیونکہ جب پہلے آپ ویرات آپ کے گر جائیں پھر آپ کو ایک پارٹرشپ چاہیے ہوتی ہے ون ڈون میں یا اس کے بعد تیسرے چوتھے نمبر پر جو آپ کو میچ کو کیری کریں آپ کے رن ریٹ کو کیری کریں اور اس سے مومنٹم بنائے رکھے تو وہ لگی بھی لیکن اس کے باوجود بعد میں ایک دم سے وکٹرشپ کرنا شروع ہوئی اور پھر مطلب کہ وہ سفصلا رکھا ہی نہیں چاہے وہ جدیہ کی بات کریں چاہے وہ ہردیک پندیہ کی بات کریں پھر اس کے بعد محمد شامیل میں یہ کور میں مارکس ٹرین اس کو چھکا چھکا لگیا لیکن پھر وہ بھی چلتے بنے اور پھر وہ لاس بیران اٹھ ہو گیا تو مطلب اس طرح سے وہ فینش نہیں کر پائی جس طرح کہ اسٹریلین بولرز نے گیم کو فینش کیا تھا اس کے بعد اگر بات کریں گے تو اس کے بعد جو بولرز شامیل ہیں جنہوں نے بیٹنگ کی سوری بیٹرز جو شامیل ہیں انڈین کی طرف سے تو کہا راہول نے تھرٹی ٹو سکور کی ہے وہ بھی زیمپا کے شکار بن گئے سین ایبٹنان کا کیچ پکلا اور پھر سے میں بات کروں کہ زیمپا میچ میں رہے ہیں اس میچ کے اس کے بعد اکشار پٹیل رن اٹ ہو گئے اور جو سٹیو سمیت نے رن اٹ کیا جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ سٹیو سمیت نے بیٹنگ تو نہیں کی لیکن وہ جو فیلنگ میں رن اٹ کیا اکشار پٹیل کا وہ بھائی صاحب وہ سارے پیسے اس کے اور وہ cover up ہو گیا سارا کیونکہ وہ بالکل within a second سے بھی کام وہ mid wicket سے بال کو پکڑنا پھر وہاں سے جلدی سے تھرو کرنا اور پھر کیپر کا وہ تھرو کیچ اپ کرنا پیک اپ کرنا اور پھر اس کا اس طرح رن اٹ کرنا بھائی صاحب یہ کام لا جواب کام کیا اور یہ یہی میچ جیتنے کی سائنز ہوتے ہیں یہ گستی ہو رہتا ہے کہ اب یہ اس طرح میچ جیتے ہیں تو جس طرح کی فیلنگ کی تھوڑتا مذہب کہ آپ کہتے ہیں میچ میں جس طرح کی ایرسٹیلیا نے فیلنگ کی اور مذہب کہ لڑا پورا میچ لڑا کہیں پہ بھی ڈیلا نہیں چھوڑا ہر ایک بولر نے ہر ایک بیٹر نے ہر ایک پہ ہی دوسری گری تھی لیکن اس کے بعد ون فورٹی سکس پہ جا کے تیسری گری تھی تو جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کو سٹارٹ کافی اچھا ملا تھا لیکن اس کے بعد اقدم سے وکٹس جب گرنا چروع ہوئے تو پھر وہ بائیس آپ کوئی سلسلہ رکھا ہی نہیں اس کے بعد اگر بات کریں گے تو ون ففٹی ون پہ چوتھی وکٹ گری ون ایٹی فائیو پہ پانچوی وکٹ گری تو رنز اچھے بن رہے تھے رنز نہیں مطلب کہ اس طرح سے نہیں تھا کہ کوئی بالکل لگتار ہی دو تو تین رنز کے ڈیفنس پہ وکٹس کی رہے تھے رنز اچھے بن رہے تھے لیکن اس کے باوجود انڈیا میچ ہار یا وہ لاس پہ وہ مطلب کہ سیونٹی ٹو بال میں سیونٹی ٹو رنز یہی تھے چھے یا اٹھتے جدے جا اور ہردک پندیا دونوں سیٹ بلے باز کریز پر موجود تھے اور سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو رنز اچھے بلے باز کریز پر موجود تھے لیکن اس کے باوجود پھر وہاں سے ڈاٹ بال کرنا وہ پریشر بلڈ کرنا اور پھر وہاں سے وکٹ نکالنا زمبا کا تو یہ بھائی صاحب یہ وہ میچ جتنے کے نشانیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد اگر بات کریں کہ جو اس کے بعد سوریا کمار یادف سوریا کمار یادف کی تو ہیرم بات ہی کرنا بول گئے کہ یہ بھائی صاحب وہ ایکارڈ ہی بن گیا پہلے میچ میں بڑک دوسرے میں بڑک تیسرے میں بڑک پہلے دونوں میں سٹار کے ہاتھ ہوں تیسرے میں ایشٹر نیکر کے ہاتھ ہوں تو بھائی صاحب یہ بہت بری سیریز گئی ہے سوریا کمار یادف کے لیے اور ان پر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے نوٹ اوٹ کے کافی زیادہ اچھے بلے باز ہیں جس طرح کہ وہ ٹی ٹونٹی کے بیٹر ہیں اور وہ نمبر ون بلے باز ہیں پوری دنیا میں لیکن وہ ون ڈے میں جب سے ملکہ یہ سیریز سٹارٹ ہویا ہے ان پر کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہون نہیں بھی چاہیے کیونکہ پہلے میچ میں بھی وہ چلتے بنے دوسرے میں بھی چلتے بنے تیسرے میں بھی تو پھر وہ بھائی صاحب آپ کے اوپر تھوڑی باتیں تو ہوتی ہیں کیونکہ پھر وہ ایسے ایک لڑی آپ کی جگہ موجود ہوتے ہیں جو آپ سے اچھا کر سکتے ہیں وہ بھی ون ڈے میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سوریا کمار یادف اچھے پلیئر نہیں ہے تی ٹوٹی میں ان کا ایک اپنا نام ہے ایک اپنا مقام ہے ہو جاتا ہے کہ مردبہ لیکن مطلب کہ تیسرا لگتار میچ اگر آپ اس طرح اٹھ ہوں گے تو پھر آپ کے اوپر باتیں ہوں گی اور لازمی ہوں گی کیونکہ تیسرا میچ ہے اور امپورٹنٹ میچ ہے اور ایک اور بات جو دیکھنے کو ملے کہ یہ آسٹریلیا انڈیا کی طرف سے جو بیٹنگ لائنپ ہے وہ کس طرح چلایا گیا سوریا کمار یادف سے پہلے اگر بات کریں گے تو ہردک پندے آئے اکشر پٹیل آئے تو اکشر پٹیل کی جگہ اگر سوریا کمار یادف آجیتے تو وہ ارزا اچھا ہو جاتا لیکن ہر شاید وہ بھی ایک سٹرٹیجی ہو رہی ہوگی کہ پہلے دو میچز میں نہیں چلے اس مطلب کہ اس نمبر پہ تو نیچے بیجتے ہیں وہاں پہ چیک کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہی حساب رہا ہرزلٹ میں کوئی چاہی نہیں ہے ایک مرضا دوسری بال کھلنا بھی نصیب نہیں ہوئی سوریا کمار یادف کو تین او ڈی ای میچز میں اس کے بعد اگر بات کریں گے تو شامی نے چودہ رنس کی ہے اور ایر جدیجا نے اٹھارہ رنس کی اتنے انتیس بال میں تو جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پرشور بڑھ گیا تھا جدیجا پہ جہاں پر حقیز ایک منڈیا کی باتا کہ چالیس میں چالیس وہ بنا گئے ایک چکا تین چوکے لگا گیا لیکن وہ زیمپا کے دونوں شکار بن گئے اور میچ کو فنش نہیں کر رہا پائے اس کے بعد حمد شامی نے بھی کوشش کی مارکس ٹینس کو ایک چکا چوکا لگیا لیکن پھر وہ آگے بال کی مارکس ٹینس نے وہ بھی بولڈ ہو گئے اور اس کے بعد آخر پر رن اوٹ ہو گئے جہاں تک بات ہے تو یہ مذہب کہ میچ کی ٹوٹل ہے وہ سیچویشن رہی تو خودیب جا دورہ رن اوٹ ہو گئے وہاں تک بات ہے بولنگ کی تو چار وکیٹ زیمپا نے اپنے نام کیے دو ایشٹین اگر نے اور ایک ایک وکیٹ سٹرائنس نے اور ایک سین اہبٹ نے تو یہ میچ کی سیچویشن سی جو کہ اسٹریلیا کی بالرس کی طرح سے کی گئی اور سب سے مزے کی بات جو یہ ہے کہ یہ گر میچ جیتا ہے تو اسٹریلیا اپنی فیلڈنگ کے بالبوتے پر جیتا ہے بولنگ تو کی کی ہے زیمپا نے لیکن جو فیلڈنگ کی ہے وہ بہت اچھی ویلڈنگ کی ہے تو ہیر یہ میچ ختم ہو چکا اسٹریلیا نے یہ سیریز اپنے نام کر لی تو یہ آپ اسٹریلیا والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ساکبر اگر آپ ٹیسٹ جیتے ہیں تو ہم ون ڈے جیت گئے تو ہیر میچ اچھا ہوا مزے کا ہوا دونوں ٹیمز نے اپنا پیش کیا دونوں ٹیمز لڑی آخری بال تک لڑی تو ہیر یہ میچ جیتیا اسٹریلیا بائیس رنڈ سے اور مزے کا میچ ہوا دیکھنے والا میچ ہوا تو آپ کو یہ میچ کیسا لگا آپ کو کون سے مومنٹس اچھے لگے کس کی بیٹنگ بولنگ اچھی لگی اور سوریا کمار ریدو کی بیٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ جس طرح سے اٹھ ہو رہے ہیں تیسرا میچ لگاتا تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آیا کہ ان کو رکھنا چاہیے ون ڈے میں آگئی یا ان کو ملکے ڈراب کرنا چاہیے نوڈ اٹھ کے اچھے پلیئر ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ دوسرے کو بھی پھر کسی کو موقع ملنا چاہیے اگر آپ اس طرح اٹھ ہو رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے ایک سر بیٹرز کے ساتھ آئی کہ یہ اللہ حل کے آپ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے میچز میں فلاپ ہوتے رہے ہیں لیکن اس مطلب کے جو سیریز رہی ہے اس سیریز میں وہ سیکنڈ ہائی ایسٹ انسکورر رہے ہیں پہلے پہ مچل مارش رہے ہیں اور دوسرے پیجے رہے ہیں تو ہیر دیکھتے ہیں کہ اب آگے جانے والی میچز میں اس انڈین ٹیم کی طرح سے کیا سٹیڈی ہوگی کیونکہ آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے اسیا کپ بھی آ رہا ہے تو سیلیکٹرز پہ باری زمد آرہی ہونی ہے تو ہیر دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا وہ بات بکاتے ہیں لیکن ویڈیو چلے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ولاگ میں اللہ حافظ